نمسکار دوستو ہمارے چینل ہوم ریمیڈیز آف لائف کیر میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا سردیوں میں کیوں بار بار پھٹتے ہیں ہونٹ اور کیسے کرے اس کا گھرے لو اپچار دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ کئی اسکن پروبلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس میں سے ایک ہے پھٹے ہوتو کی سمشیہ اس سمشیہ سے چھٹکارہ پانے کے لیے لڑکیاں لپ بام یا کریم لگاتی ہیں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور کئی بار اس سے سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ایسے میں کیوں نے آپ گھرے لون اس کے ٹرائی کریں چلیے جانتے ہیں سردیوں میں پھٹے وے روکے ہوتو کی سمشیہ سے کیسے بچیں اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ سردیوں میں کیوں بار بار پھٹتے ہیں ہوت سردی کے موسم میں سرد ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے جس کے کارن تو اچھا وے ہوت میں نمی کی کمی ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ہوت بھی پھٹنے لگتے ہیں اس کے علاوہ سردی کے موسم میں صحیح خان پانے لینے کے کارن شریر میں پوشک تتو کی کمی آ جاتی ہے جو کی ہوت پھٹنے کا کارن بنتے ہیں اس کے کارن نہ صرف ہوت پھٹتے ہیں بلکہ کئی بار ان میں سے خون بھی نکلنے لگتا ہے ایسے میں آپ کو چاہیے کہ آپ توچہ کے ساتھ ساتھ ہوتو کی بھی خاص دیکھ پال کریں دوستو آئیے جانتے ہیں پھٹے ہوتو کے لیے دیسی نسخے جیسے نمبر ایک شہد پھٹے ہوتو کے لیے شہد وردان کے سمان ہوتا ہے یہ ہوتو میں نمی کو برقرار رکھتا ہے جس سے وہے بار بار نہیں پھٹتے روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے ہوتو پر شہد اور گلیسرین کا مصرنٹ جرور کریں نمبر دو ملائی روزانہ ملائی کو دس منٹ تک ہوتو پر لگائیں اور پھر گنگونے پانی میں یا روئی سے اسے ساف کر لیں اس سے کچھ ہی دنوں میں آپ کو فرق دکھنے لگے گا نمبر تین ناریل تیل اور ڈالچینی ایک چمچ ناریل تیل اور ڈالچینی پاؤڈر کو ملا کر روزانہ ہوتو پر لگائیں یہ ہوتو کو نیچورلی موسٹرائز کر کے انہیں فٹنے سے بچاتا ہے نمبر چار جیتون کا تیل جیتون تیل اور ویسلین کو ملا کر ہوتو پر لگانے سے بھی ان میں نمی بنتی ہے جس سے آپ کو بار بار یہ پرولم نہیں آتی نمبر پانچ سرسو کا تیل رات کو سونے سے پہلے نہ بھی میں سرسو کا تیل ڈالے روزانہ ایسا کرنے سے بھی ہوتو کا روکپن دور ہو جاتا ہے دوستو سردیوں میں اس پرکار رکھیں ہوتو کا خیال جیسے سردیوں میں جب بھی آپ کے ہوت ڈرائی ہونے لگے تو اس پر لپ بام لگائیں اس کے لیے اپنے پاس ہمیشہ ایک لپ بام رکھیں اپائے نمبر دو دن میں کم سے کم آٹھ سے دس گلاس پانی جرور پیئیں اس سے توجہ اور ہوتو پر نہ بھی منی رہے گی اور وہیں پھٹیں گے نہیں اپائے نمبر تین سردی کے موسم میں اپنی ڈائیٹ پر بھی خاص جان دے کیونکہ شریر میں پوسٹ تدھوگی کمی کے کارن بھی آپ کو اس سمسچہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس موسم میں کھٹے پل پپیتا ٹماتر ہری سبجیاں گاجر تتہ دودھ آدھی کا زیادہ سیفن کرے دوستو آپ کو ہماری یہ جانکاری کیسی لگی لی جمع کمنٹ کر جرور بتائیں اور ہماری اس جانکاری کو لائک و شیئر جرور کریں دھنیواد